کر رہے ہوتے کبھی بند کر دیتے تو یہ ہم سب اس لیے کہ اس وقت جو بلوجوں کو پشتنوں کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی سازش ہے عوام کو لوگوں کو یہ جو بلوشتان نیشنل پارٹی سے پہلے بھی آگاہ کر چکے آج بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ پرامن سیاسی اور جمہوری راستے بند کیے جا رہے ہیں لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے دشتگردی کی طرف بندوق اٹھانے کی طرف تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوشتان نیشنل پارٹی اپنا کردار وہ جمہوری سیاسی کردار آگاہ کرتے رہیں گے اس سے پیچھے نہیں آٹیں گے اور ہم ہمارے تین ڈسٹرکڈی سے پہلے قبل اس جو متصل تھے جو گوادر کے ہمارے تنظیم پارٹی کے ڈسٹرکڈے کیج کے پنجگور کے انہوں نے پہلے سی اس درنے کی اٹھائیس تاریخ کی اس کے عمایت کا اعلان کر دیا تھا اجتماع کا اور آج ہم پارٹی کل کے جس واقعات کے بعد آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلوشتان میں جتنی بھی ہمارے سیاسی ورکر ہیں وہ ان تمام پروگرامیوں میں برپور شرکت کریں ان کا ساتھ دیں جہاں پہ درنہ راستہ بند کیا گیا جہاں درنہ ہو وہاں درنے میں جا کے شرکت کریں اور جہاں پہ آج جلسہ ہو جلسے جہاں جس طرح سے پہنچ سکتے ہو جا کے اس بلوش اجتماع میں وہ اپنے شرکت کو ایک ہی نہیں بنائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پارٹی جو مرکزی قیادت جو ہے وہ ہم اس میں بقاعدہ رابطہ کر رہے ہیں اور ساتھ بھی اتیادی جماعتوں کے ساتھ ہماری پارٹی کی جو اتیادی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں تو کل پرسو تک ہم اس میں رابطے مکمل کر کے آگے لاعمل کا اعلان کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو اس مسئلے کو صرف گادر تک محدود نہ رہے یہ صرف بلوشتان تک محدود نہ رہے ہم سارے پاکستان کے لیول پہ جو ہم ایک آلائنس کا احصہ بھی ہے ہم سارے پاکستان کے سطح پہ اس ایشو کو اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ کل یا پرسو اس کا بقاعدہ ہم اعلان کریں گے سارے پاکستان کے لیے سارے پاکستان کے لیے سارے پاکستان کے لیے موسیقی 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 نہیں آپ کہتے ہیں کہ ڈھنڈے کا ہم ڈھنڈے کھائیں گے پہلے بھی کھائیں تو ابھی بھی تیار ہے ڈھنڈے سے ڈرتے نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ مستوع میں دیکھیں کہ اس وقت سب سے جو زخمیہ زخمیہ میڈم شکلہ وہاں سے تعلق ہوتی ہے کہ ہمارے سب سے فرنٹ پر جو ہے وہ بلوستانیسل پارٹی کے وہ قیدت ہے وہاں جو موجود ہے جہاں جہاں ہم نے یہی بات کہی کہ ہمارے تین ڈسٹرکٹ میں پہلے سے اس اجتماع کہ ہمارے کا اعلان کیا جو متصل تھے جو گواردر کے آپ کا پنجگور جو ہے اس کے تمام یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم چاہے یا نہ چاہے آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی کوئٹے میں جتنے ڈیڑھ سو بندے جو کارکون گرفتار ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بین پی کے کے تھے کارکون ہے تمام چاپے جو رات تین دن سے بسارت بسارت ہمارے نواز کے گھر پہ خود چاپا پڑا ہے یہ تمام جو ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ورکر ہیں اور اس کے گھروں پہ چاپے پڑا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو ہم یہ ہم اسے پیچے نہیں اٹھیں گے یہ ہماری یہ ہماری بچیاں ہیں یہ ہماری بلوستان سے بی ایسو کے چلیں بالاچ ہمارے شکور بلوستان بیٹھے ہوئے بلوستان پارٹی کو ہم اگر اعلان کرے نہ کرے ہمیں وہ سب اس میں شامل تصور کرتے ہیں اور ہم شامل ہیں یہ ہمارا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بھی سیاسی ورکر بلوچ کو یا بشتور کو بلوستان کا اس کو نقصان پہنچتا ہے کوئی کاروائی ہوتی ہے تو ہم بلوستان نیشنل پارٹی اس کو اپنا ہی سمجھتے ہیں اور اسی طرح کروں گے جس طرح بلوستان نیشنل پارٹی کے کسی کارکوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں میں نے یہی ارز کیا کہ چونکہ ہم ایک الائنس کا بھی عیصہ ہے ہم اس کو مزید محصر بنانے کے لئے اس کو اور قوت بخشنے کے لئے ہم الائنس کے ساتھیوں سے بات کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے لئے اول پہ جو ال ڈی اے کے اتیاد موجود ہے اس کے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو اٹھائے جائے اور دیکھیں دیکھیں صاحبہ جاند یہ ہماری بچیے ہیں ہمارے بچیاں ہیں ہے دیکھیں بلوستان اس کا ہے سامنلا پہ اس لیے شاید جو زیادہ توقعات جس سے رکھتے ہیں اسی پہ تنکیل کرتے ہیں فو سرپراز بکٹی سے پہ تنکیل دیسرا نہیں کریں گے نہ اس طرح کے دوسرے جماعتوں کے کیونکہ سردار اخترجان مینگل صاحب سردار اطاولہ خان کے برزند ہیں اور ان کے خاندان کے یہ پہلے جو آج بھی جس پہ مظاہرے یہ لاپتہ اپرات پہ ہو رہے والوچستان کا سب سے پہلا جو لاپتہ شدہ بندہ جو ہے وہ اخترجان کے بڑے بائی ہیں سردار اختر مینگل صاحب تو وہ اس واقعے سے کیسے نہ اور یہ میں بیسے تھے وقت یہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہے دوہزار بارہ کے اندر وہ دوہزار چھے سے یہ ایشو اٹھایا ہوئے دوہزار بارہ آپ اس بات کے گواہ ہے کہ آج بھی پیلڈی اٹھا کے دیکھیں دوہزار بارہ کا ایمیلڈی اٹھا کے دیکھیں سردار اختر مینگل کے اس سٹیٹمنٹ دیکھیں اور جو پارٹی تمام قیدت یہ جو بیٹھے ہوئے سردار بروش حمل ہے جتنی بھی پارٹی قیدت ہے اس کے ساتھ اس پرنکوڈ میں جا کے پیش ہوتے اور اپنا مدابین کرتے ہیں تو ہم یہ کسی پر احساس نہیں کرتے اگر ہم لا فتح پرات کی بات کوئی بھی کرتے ہیں تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ صرف ہم جو ہے وہ وارث ہیں نہیں لیکن ان کے ساتھ جو بھی جو بھی جذباتی ہو جائے کوئی بات بھی کرے ہم اس پر نہیں جاتے ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا رول کیا ہونا چاہیے ریاست نے کیا کچھ کیا کہ جس طرح ہم نے یہی کہا کہ بنو بنو کے اس واقعے سے پشتروں کو سبق لینا چاہیے اور کھل کے واقعے سے جو کہیں اس سے ستر سالوں سے ہو رہے بلوچوں کو سبق سکھنا چاہیے کہ آج دنستت اور کوشش کی جا رہی ہے کہ رہی سے ہی جو سیاسی جماعتیں ہے پارٹی آئے ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارے ابھی وہ پارٹیوں کو بھی کٹ رو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت اور جمہوری پارٹیکس پارلیمنٹ کی سیاست چھوٹ کے اب بھی چلے جائے چاہیے جن کی خواہش ہے تو اس لیے کہ آج جو ہوں نے عوالداروں کی امن میں نے ذکر کہہ کہ عوالداروں کی گورنمنٹ یہاں پہ بنای گئی بلجستان میں ان کے پارٹیکس پارلیمنٹ کی پارٹیکس 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 کو جو ہمارے جو ہمارے کارپنوں کو اٹھے گئے اور جو ہمارے ہیں کہ اگر آپ کے جسے میں شریک گوادر کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ اس درنے میں شریک ہے پجگور سے جو پہنچے ہیں جو راستے بند ہے تو یہ تمام جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اجتماع ہو اگر اجتماع جو ہے کوئی بھی بلوچ پارٹی کرے کوئی بھی سیاسی جمعات کرے جو وہ لا پتہ اپراد کی بات کرتے ہو یہاں کے سائل وسائل کی بات کرتے ہو اس کو اعلان بے شک کوئی بھی کرے اس کو ہم اپنا اجتماع سمجھتے ہیں پارٹی کرے میں آپ کی پارٹی موجود ہے سوپری سمجھتے ہیں کوئی آماز وہاں نظر نہیں آئی سمجھتے تھے اتنے بہوکوب نہیں سمجھتے تھے کہ ایک پرامن بچوں پہ اس طرح یہ خواتین پہ اس طرح عرکت کریں گے جس طرح کل انہوں نے کیا یہ اس طرح کی صورتحال واضح نہیں تھی ہم نے کہا ایک سیاسی جبا ایک بلوچ ایک شہیتی کمیٹری کے پر فارم سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اٹھائیس تاریخ کو اس نے اجتماع کرنے تو یہ تو ہر ایک حق ہے آئین نیاک دیا ہے تو وہ کریں گے سارے باکی باکیلوں بھی کر رہے ہیں لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہی جو آپ کو تاریخ لبے کا حوالہ دیا کہ ادھر دو سٹنڈڈ ہے آئین بھی ہر ایک کے لئے الگ الگ ہے یہ تو اسی پہ تو ہم آج جسوس پاکستان سے اس پہ خفا ہے کہ وہ پہلے تو دعویٰ کرتے تھے کہ میں بلوچستان سے ہو اس کے بعد دوسری جو بعد میں سیریز چلے وہ خود بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو سب سے پہلے جس ججمنٹ پہ یہ آتاب کا شکار بنا تاریخ لبے کا پہلا جو ججمنٹ اس نے دیا اور یہاں پہ جو آٹھ آگست والا جو انہوں نے ججمنٹ دیا اس لئے جنجل کو تکا ذکر کیا کہ یہ ملوث ہے یہ تمام واقعات میں آج میں کہتا ہے کہ یہ سارے جو خفیہ آپ کے ادارے ہیں جنسیاں ہیں اس میں ملوث ہے جو پرتشدد جو تنظیمیں ہیں ان کو بروموٹ کر رہی ہے ان کو پال رہی ہے اس کو توانہ کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ لبے کا گردرنہ اسلام آباد کے اندر اس کو اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اس کے مطالعات تسلیم کیا جاتے ہیں تیرے کے تابوز آئین پاکستان جو آئین کی بات کرتے اس نے دس اپلیکیشنیں ہائی کورٹ اسلام آباد آئی کورٹ نے میں خود وہی بیٹا شاہین صاحب نے اور لڈیو اس نے اس کو اجازت دی آئی کورٹ نے وہ اجازت نہیں دیتے دوسری دن اس کی اینو سی جو کانسل کر لیتے ہیں تو یہ کہ ہم یہ تفریق جو ہے نہیں ہونا چاہے اور یہی ہماری نودات ہیں انشاءاللہ ہم اتحادی ایسی جماعتوں سے یہ رابطے میں ہے اور یہ پارلمینٹ بھی بھی اس پر بات ہوگی جہاں ہماری نمازی کی اور اور ایک ورکروں کو یہی کیا ہے یہی جاملہ علاقے کی جہاں جہاں بھی ورکر جہاں پونچ سکتے ہیں وہ ان کے تمام اجتماعات میں برپور شرکت کرے ان کے ساتھ تعاون کرے اور جلسے میں کرے جہاں بھی راستہ روک ہے در نہ ہوگا وہ درنے میں جا کے اس کے ساتھ شامل کریں ہم اس کو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں یہ آپ فام سنتالیس کے اوپر آئے ہوئے لوگوں سے کا کمیٹی بنا کی اس کی حیثیت کیا ہے اور کس کے سربرائی میں نوٹرکیشن کرتا ہے یوں کہ ہوم سیکرٹی جو ہے یہ جو میں نے سردار اکھل جان مینگل صاحب کے بات کی وہ اب آج بھی پی ایڈ ڈی او ایڈ ڈی اٹھا کے اس پہ بقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے اس وقت کہ چیپ جسل سے پاکستان رتخار محمد چلدری صاحب نے کہ کہاں کا جو جو ہوا کیا تو انہوں نے اس کے سامنے لائے اس نے نشاندہی کی گئی ہے کہ کون کون ملوث ہے کس نے بندوں کو بلوستان کے سیاسی ورکر کو لاپتہ کر رہے ہیں تو یہ ان کی کیا مجال کے ایسی ادھے جو یہاں پہ یہ لاپتہ اپراہ کی کیس کو وہ صال کر سکے یا اس کو کوئی کام کر سکے صحیح صحیح نہیں دیکھیں دیکھیں میں نے پہلے بھی ہم کئی جتنے بھی پروگرام کے ہمارے مشترکہ پروگرام جو ہم کہتا ہے کہ منظور پشتین بھی اس وقت بات کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے دارے کے اندر جو ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ ہے ہم نے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان تمام سیاسی قوتوں کو چاہے وہ مارنگ کے بلو چک جاتی کمیٹی کے شکل میں ہو چاہے یہ منظور پشتین کی شکل میں ہو چاہے پشتر خواب ملے ہوں پارٹی ہو این پی ہو جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو حکمبر سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب کا احتیاط جو ہے وہ وقت کی ہم ضرورت ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کو کوئی آہ اس طرح نہیں سمجھتے تو یہ پھر اپنی سیاست سے انعراب ہوگی جس اکابرین کی وہ بات کرتے ہیں آہ باشا باشا خان کی سیاست کی بات کرتے ہے اور ولی خان ہم تو ہمارے قائدین ہو رہے تو ایک سیاسی جماعت پر رہے جسرا نیب کا میں نے ذکر کیا ادراباد جن میں چار سال رہے اور ہاں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی خاشید کی سیاست کے بنیاد جو سیاست کرنے والے ان سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو تانے دینے کے بجائے ان سب کو محتد متحد ہونا پڑے گا ورنہ یہ سیاسی سیاسی طور پر جتنا یہاں پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی کلچر کو ختم کرنے کے در پہ اور اس کے جگہ پہ جس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو یہ سیاسی صورتحال سب کے لئے مشکلات پیدا کریں شکریہ شکریہ